اسلام علیکم ورئینڈز والیکم بلکم to my channel towards technology فرنرز آج کی ویڈیو میں میں اپنے گرافک کارڈ کو آور کلاغ کرنے والا ہوں جس کو موڈل ہے amd radion hd 8570 تو گائز اس گرافک کارڈ کی سپیکس کے برہ میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ 1GB گرافک کارڈ ہے اور اس کی جو بیس بیٹ تھے وہ 128 بیٹ ہے اور جو میمری ٹائپ ہے اس کی وہ gddr3 ہے اور یہ ایک لو پروفائل گرافک کارڈ ہے یعنی کہ ہم اسے ایک چھوٹی مشین میں یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کے باقی سپیسیف کیسن کے بارے بات کریں جو کہ اس ویڈیو میں کافی زیادہ امپورٹرٹ ہے وہ ہے اس کی کلوک سپیڈ جو اس کی بیس کلوک ہے وہ سیون تھرٹی میگا ہٹس ہے اور جب ہم اسے جب وہ زیادہ یوز ہو رہتا ہے گرافک کار تو بوس کلوک جو جاتی ہے وہ اس کی سیون ایٹی میگا ہٹس پہ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی میمری کلوک ہے وہ نائن ایٹرٹ میگا ہٹس کی ہے تو میمری کلوک نائن ایٹرٹ میگا ہٹس کی ہے اور جو اس کی بیس کلوک ہے وہ سیون تھرٹی میگا ہٹس کی ہے لیکن جب ہم اسے اور کلوک کریں گے تو ہم اپنے میمری کلوک اور بیس کلوک دونوں کو تھاؤزن میگا ہٹس پہ لے جائیں گے کیونکہ یہ دونوں میکسیمم تھاؤزن میگا ہٹس تک ہی جا سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دو اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا پی سی ہے جس میں دو سو تیس وارٹ کی یا تین سو وارٹ کی پاور سپلائی لگی ہوئے تو آپ ایسا نہ کریں کیونکہ اس گرافک کارڈ کے لیے جو سجیسٹڈ پاور سپلائی ہے وہ ساڑھے تین سو وارٹ ہے اور یہاں میں میرے پاس اس پی سی میں چار سو وارٹ کی پاور سپلائی لگی ہوئے ہیں اگر آپ اس پی سی کی پوری بیٹ دیکھنا چاہتے ہو تو اوپر آئی بٹن میں ویڈیو آ جائے گی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو بھی دیکھ لینا ہے تو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گرافک کارڈ کو آور کلوک کرتے ہو تو ہماری یہ ویڈیو اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہوگی کہ آپ کا گرافک کارڈ ڈیڈ ہو گیا یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ گرافک کارڈ کے اندر کافی پہلے سے لگا ہوتا ہے یا پھر بہت تھوڑا لگا ہوتا ہے تو اس کا تپریچر کافی زیادہ اوپر جا کے گرافک کارڈ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے اور جو آور کلوک کرنے کے لیے میں یوز کرنا ہوں وہ ایم ایس آئی آفٹر برنر ہے کیونکہ یہ جو ای ایم ڈی کا اپنا سافٹوئر ہے اس پہ آور کلوک نہیں ہوتا ہم اسے تھاؤزن میگ آرڈ پہ لے کے جاتا ہے لیکن وہ پھر اسے اٹھا کے اپنی جگہ پہ پاپس بھیگ دیتا ہے تو ایم ایس آئی کا آفٹر برنر اور دوسرا ہم ہیون بینچ مارک یوز کریں گے اس سارے پروسس میں تو یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساری ڈیٹیل کے میں کہا کرنے والا ہوں پہلے ہم آفٹر برنر میں گرافک کارڈ کو پچیس پچیس نمبر کر کے آور کلوک کریں گے پچیس نمبر بڑھائیں گے پھر پچیس بڑھائیں گے اور پچیس بڑھانے کے بعد ہم اسے ایک دفعہ سٹریس ٹیسٹ میں سے بھی گزاریں گے اگر آپ ایسا کرتے ہو اور آپ بھی پچیس پچیس نمبر کر کے اوپر لے جاؤ اور ساتھ ساتھ اسے سٹریس ٹیسٹ کرتے رہو اگر آپ کا کسی بھی نمبر پہ سکرین بلیک ہونے لگ جاتی ہے یا پھر سکرین میں لائنز آ جاتی ہے یا پھر آپ کی سکرین بلکل ہی اڑ جاتی ہے تو اس وقت آپ اپنے پیسی کو ایک دفعہ آف کر دو اور دوبارہ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ اس میں سے سپیڈ کو واپس نارمر پہ لے ہو کیونکہ اس سے آپ کا گرافیک کا آڈ ڈاڈ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بعد دوبارہ ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا گرافک کارڈ آور کلوک کرتے ہو تو میری ویڈیو یا میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا کہ آپ کا گرافک کارڈ ڈاڈ ہو گیا تو یہاں پہ اس انٹر فیس کے اوپر میرا گرافک کارڈ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے تو آپ کی کیس میں پتہ نہیں کیا ہو تو آپ نے اپنی زیمداری پہ آور کلاک کر رہا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں تو چلیے فرنڈز اب کمپیٹر کے سکرین پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ چل کریں گے اپنے گرافک کارڈ کو آور کلاک کریں گے تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک کر رہے ہیں یہ پڑے ہیں میں ان میں سے ایک ہیونٹ بینچ مارک ہے اور یہ جو دوسرا ہے یہ ایم ایس ای آفٹر برنر ہے تو انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ میں دونوں سافٹوئر کے جو ڈاؤن لوڈ لنک ہیں اور ڈسکرپشن میں دے دوں کہ آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر لوگے تو یہاں پہ آپ سمپلی بھی یہاں پہ گوکل پہ سرچ کر کے ایم ایس ای آفٹر برنر اور یہاں پہ آپ فرسٹ ویب سائٹ میں آ سکتے ہو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سمپلی اے ایم ایس ای آفٹر برنر ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ اے ایم ایس ای آفٹر برنر پہ کلک کرنے اور آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا بیٹا ویاں ne rolling نہیں کرنا یہ جو اس کا اے ایم ایس ای آفٹر بنر پہلا والا پہلے والا ویاں آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ آفٹر برنر کے اوپر ٹلک کر دینا تو میں ابھی اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا میرے بس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہو گا ہے تو میں اسے بند کر دیتا ہوں اب دوسرے سافٹوئیر بات کرتے ہیں یہ ہیون بینچ مارک یہاں پہ آپ نے ہیون بینچ مارک سرچ کرنا ہے اور یہ فرسٹ ویب سائٹ جو آپ نے اسے اوپن کھا لینا ہے ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد یہاں ہوئے آپ نے سمپلی فری ڈاؤنلوڈ بارے بٹن پہ کلک کر دینا اور یہ بھی آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے یہ دونوں سافٹوئیر ڈاؤنلوڈ کیے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ پہ ایم ایس ای افٹر برنر انسٹال کرتا ہوں اور ہم انسٹال کرتے ہیں ہیون بینچ مارک تو ہیون بینچ مارک بینسٹال ہو چکا ہے تو اس کا سیٹ اوپ میں بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب جو ایک تیسری چیز ہے وہ میں انسٹال کیوئے ہے صرف آپ کو یہاں پر کچھ دکھانے کے لئے آپ بھی چاہو تو کر سکتے ہو یہ جی پیوز یہ ایک سافٹویر ہے جس میں آپ اپنے جی پیو کی تمام سے ایسی اسکیشنز کو دیکھ سکتے ہو تو میں اسے اپن کر لیتا ہوں یہ دیکھئے گائز یہاں پر میرے پاس جو جی پیو کلوک ہے وہ سیون ایٹی میگا ہٹس ہے اور جو میمری کلوک ہے وہ نائن ایڈر میگا ہٹس ہے تو اب ہم ایسی بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ایک موت چیز دکھاتا ہوں یہ اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ ای 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 ڈی کا اپنا سافٹویر ہے اس میں اوور کلوک کیوں نہیں ہو رہا تو یہاں پہ اس میں اوڈر میگا ہم کر سکتی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو خود دکھا دیتا ہوں یہ سیون ایٹی میکارڈز پہ اسے میں ہاؤزن پہ کر دیتا ہوں اور ہاؤزن پہ کر دیتا ہوں یہاں میں میں اسے اپلائی چینجل پہ کرتا ہوں یہ دیکھئے واپس اپنی جگہ پہ آ گیا تو اس میں ہم اور کلوک نہیں کر سکتے تو یہاں میں میں نے پہلے ایک دفعہ بینے گافی کارڈ کو آور کلوک کیا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ جیسے میں کہہ رہا تھا پچیس پچیس پوائنٹ کر کے تو میرے گافی کارڈ پہ کوئی فی INT پڑا تو اس لیے یہ میں یہاں پہ ایک دفعہ آپ کو نور مہارد میں اس کا بنچ مارک کر سکور دکھا دوں گا اور جی تی اے فائی پہ میں اس کا ایف پی ایس بھی دکھا دوں گا کہ کتنے년ے ایف پی ایس آرے ہیں اس کے بعد آور کلوک کریں گے اور پھر اس کے بعد ام جی تی اے فائی پہ بھی آی destا دیکھیں گے کہ کتنے ایف پی ایس آرے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دو دو چیزیں دیکھ لیا ہے کوئر کلاک اور میمری کلاک تو یہاں پہ میں اسے اکھٹھا ہی تھاؤزنٹ پہ کر دیتا ہوں لیکن آپ نے اگر کرنے آر کلاک تو تھاؤزنٹ پہ بلکل اکھٹھا ہی تھاؤزنٹ پہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے پچیس پچیس پوائنٹ کر کے کرنا ہے جیسے یہاں پہ سیون ایٹی ہے تو میں یہاں پہ ایٹھ فائی ایٹھ زیرو فائی لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ نائن ڈیٹر ہے میں نائن ٹوئنٹی فائی لکھ دیتا ہوں آپ نے پچیس پچیس پوائنٹ بڑھانا ہے اور ساساس بینچ مارک کرنا ہے ساساس بینچ مارک میں سٹریس ٹیسٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا جی پیو برداشت نہیں کر رہا کلاکنگ کو تو وہ آپ کے سکرین پہ لائنز وغیرہ آ جائیں گی یا پھر سکرین بلیک ہونے لگ جائے گی تو آپ نے فوراں اسے دوبارہ ری سیٹ کر دینا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جی پیو ڈیڈ ہو جائے تو میں اسے فیلال تھاؤزن پہ نہیں کرتا جس جگہ پہ ہے اسی پہ رکھتے ہیں اور ہم اس کا بینچ مارک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں میں ہیون بینچ مارک اپن کرتا ہوں تو اب بینچ مارک پہ آپ کو تھوڑا سا سکور کم دیکھنے کی ملے گا کیونکہ یہاں پہ میرا کمپیوٹر کا جو ریسورس ہے وہ پہلے یوز ہو رہی ہیں سکرین ریکارڈنگ کے لیے تو عام روڈین سے آپ کو تھوڑا سا کم سکور دیکھنے کی ملے گا تو یہاں پہ میں اسے رن کر دیتا ہوں ملے گا تو یہاں پہ میں اسے رن کر دیتا ہوں ملے گا تو میں نے جی ٹی اے فائف سٹارٹ کر لیا تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے اس کی سیٹنگز بکھاتا ہوں کہ کونسی سیٹنگز میں میں کھے رہا ہوں کیونکہ ابھی تک میں نے اسے اور کلاک نہیں کیا اور کلاک کیے بغیر ہم جی ٹی اے فائف دیکھے رہے ہیں اور ون کلاک سپیڈ بغیرہ پہ تو یہاں پہ میں آپ کو سیٹنگ میں جا کے اس کی سیٹنگز دکھا دیتا ہوں گرافکس کی تو یہ دیکھے گائز یہاں پہ میں نے اس کی یہاں میں نے اس کی ریزولوشن سیون ٹونٹی رکھی ہوئی ہے اور نینچے آکے آپ پھر دیکھتے جائیں اور جو گرافک کارڈ میں سے میمری یوز ہو رہی ہے وہ تقریباً ایک جی بھی پورا یوز ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار اٹھارہ بھی یوز ہو رہی ہے تو ہم اب گیم پلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور ایف پی ایس بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ایف پی ایس اس لیے کم آ رہا ہے کیونکہ ہمارا جو گیم پلے ساتھ ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور جو ہمارا سکرین ریکارڈر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہے تو اس لیے ایف پی ایس کم آ رہا ہے لیکن نورمال ہم کھیلیں ان سیٹنگز پہ تو تھرٹی ایف پی ایس آتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی تو یہاں پہ میں مساہ آفٹر بانر کو اپن کرتا ہوں اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر کیا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اوور کلوک کرنا تھا آپ نے پچیس پچیس پوائنٹ بڑھا کے تھوڑا تھوڑا کر کے اوور کلوک کرنا ہے اکٹھا اوور کلوک نہیں کردینا تو میں پہلے یہ دو تین دفعہ ایسے کر چکا ہوں تو اسی لیے مجھے پتا ہے میرے گرافک کار کو کچھ نہیں ہوتا اور یہاں پہ میں اسی لیے اسے اکٹھا ہی 1000 میک آٹھ تک لے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں اسے رن کر دیتا ہوں جا رہا ہوں جا گائچ تو اب میں نے اوور کلاک کر کے گیم چلائی ہے اور یہاں پہ آپ آپ ایفی ایس دیکھ سکتے ہیں اس ریکارڈک کے ساتھ بھی یہاں پہ 30 کے اوپر آرہے ہیں اب ہم سیٹنگز بھی تھوڑی سا انکریز کریں گے ہم اپنی جو جی پیو کی میمری ہے اسے ون جی بی سے اوپر لے کے جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ نارمل سیٹنگز پہ پہلے جیسی چل رہی ہے اب ہم سیٹنگز کو انکریز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں چڑھا جاتا ہوں سیٹنگز میں گرافکس پہ اور یہاں پہ ہم اسے ساری سیٹنگز کو ہائی پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ دو جی بی کے قریب پہنچ گیا ہماری سیٹنگز اب ان سے سیف کرتے ہیں یہاں پہ میرا بابر کلاک بھی کر دیا اور سیٹنگز کو بھی دو جی بی تک پہنچا دیا ایک جی بی کے گرافک کارڈ پہ ہم دو جی بی تک کی سیٹنگز کر کے گیم کھیل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گائز یہاں پہ دو ہزار سات ایم بی میمری یوز ہو رہی ہے ہیک ہزار چوبیس میں سے تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز میمری لے رہی ہے وہ ہماری جو یہ ہے ٹیکچر کالٹی یہ سب سے زیادہ میمری لے رہی ہے تو اس سے آپ کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں ایف پی ایس تو پہلے جتنے ہی آ رہا ہے تقریباً لیکن ٹیکچر کالٹی ہے وہ کافی اچھی ہو چکی ہے یہ دیکھیں گائز گاڑی کے اندر سے آپ سارا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں وہ کافی بہتر ہو چکے ہیں اور گیم بھی لیگ نہیں کر دیتی ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا کھیل کے دیکھ لیتے ہیں یہاں گاڑی تو یہ تھا سارا میتھرڈ اپنے گرافیک آٹ کا اور کلاک کرنے کا تو امید کرتا ہوں فرنڈز یہ ویڈیو آپ کو کافی بسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر سرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے میری ویڈیوز کو نوٹفکیشن ملتے رہے ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ